بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہشتوری کنونیش کے چانل کے ساتھ محمد عبداللہ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو سلجوک سلطنت یا سلجوک سلطنت کی ایکسپریشن دیں گے کیونکہ سلطنت کیسے بنی کیسے دو حصوں میں تقسیم ہوئی تو میری ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھنا تو مجھے سٹارٹ کرنے سے پہلے جو جو میں چینل پر نئے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو اہل شلجوک کا شجر اگوس خان کی نسل سے ملتا ہے جو ترک قبائل کی بھی نسل سے ملتا ہے اس قبیلی کا سلدار سلجوک جس کے نام سے ایک خاندان مشہور ہے وہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا سلجوک اپنے غیر مسلم ترک فرما رواہوں کو چھوڑ کر بخارہ کی اسلامی مملکت میں چلا آیا یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گئے اور بخارہ کے قریب مقام میں قیام فرمایا اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کرنا شروع کر دی تو دوستو سلجوک نے اپنی وفات کے وقت تین لڑکے چھوڑے ارسلان میکائل دولتا ہے سلجوکیا کا وارث میکائل کے تین لڑکے ہوئے پیغو، تگرل بیگ اور چھوڑی بیب لیکن سلطنت کے فرما رواہ تگرل بیگ کو ملی جس نے امنی زور و قوت کا سکہ اپنی سلطنت کو برانے میں لگا دیا محمود گزروین نے سلجوکوں سے سلجوکوں کی بڑھتی ہوئی قورس کے خلاف جاتے ہوئے ان سے جنگ شروع کر دے لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کی لڑکے مسعود کو شکست اٹھانی پڑی ہوئے اہل سلجوک تمام خوارثان پر قابض ہو گئے اس کے بعد انہوں نے خوارثان پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر تگرل بیگ نے دوسری جو آس پاس کی سلطنت تھی ان پر پیش ان کو بھی سلطنت میں شامل کر لیا یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور اہل بویا کی باہمی خلافات پھیلتے جا رہی تھی خلیفہ معتصم کے بعد دولت بازیا پر روز پر روز ترکوں کا تسلط بیٹھا گیا لیکن چوتی صدی حجری میں اہل بویا نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کر دیا جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑھنے لگا ان مشکلات بغداد کو دیکھتے ہوئے بغداد کی خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں تغرل بیگ کی مدد مدد مانگنی چاہیے چنانچہ تغرل بیگ رمضان رمضان کے مہینہ یعنی دسمبر 1055 میں بغداد میں داخل ہوا ہے اور ملک اور ان ساری فتوحات کو ختم کر کے دولت اہل بویا کا خاتمہ کر دیا اب بغداد میں اہل سلجوک کا اثر قائم ہو گیا اور خلیفہ نے ان کو سلطان مشرق اور مغرب خطاب سے نوازا اور تغرل بیگ کی ازیاد اور افسائی کی اس کے بعد تغرل بیگ نے بغداد کے آس پاس کے علاقوں پر بھی قابض ہو کر اس کو اپنی سلطت میں شامل کر لیا تو دوستو تغرل بیگ کی وفات کے بعد ان کی کوئی اولار نہیں تھی اس لئے انہوں نے اپنے بہت چگری بیگ کے بیٹے ایلپ ارسلان کو اپنا جانشین مقادر کیا یہ وہی ایلپ ارسلان ہے جس نے اپنے دورے حکومت میں اشائی کوچک و شام کو بھی فتح کر لیا یہ وہی ایلپ ارسلان ہیں جنہوں نے 1071 میں مارگلٹ کے مقام پر بازن تینیا کو بہت دردنا شکست دے کے ایناتولیہ کا بہت سا علاقہ قبضے میں لے لیا اور ان کے بعد ان کا جانشین ملک شاہ نے 1092 میں یمن پر بھی قبضہ کر لیا اس طرح سے پانچ سدی سے ساتویں سدی ہجری تخلیفہ بغداد کے اشائی مقبوضات کا بیشتر حصہ اہل سلجوک کے زیرے رنگ ہو گیا اور یہ سلجوک سلطنت کا بہت آلہ دور سمجھا جاتا تھا ملک شاہ کی وفات کے بعد ان کے پانچ بیٹوں جس میں برکہ رخ، سنجر، محمد آتے ہیں انہوں نے اپنے خانہ جنگی شروع کر دی انہوں نے اپنے باپ کی سلطنت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا یہی سے سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا آگے جا کر سب کو ہڑاتے ہوئے سنجر، احمد سنجر جو ملک شاہ کے بیٹے تھے انہوں نے پوری سلطنت پر قبضہ کھا لیا انہوں نے اپنی سلطنت کے پہلے دور میں ضرور فتوحات کی لیکن ان کی سلطنت میں بہت ساری بغافتیں لگے جن کو وہ سنبھال نہ پائے اور وہ سلطنت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی تو دوستو اب ہم سلجوک سلطنت آف روم کے بات کرتے ہیں یعنی یہ سلاجکہ روم کے بات کرتے ہیں اس خاندان کے بانی کا نام سلیمان ابن قتلمش تھا قتلمش تگرل بے کا قزن تھا یعنی کہ وہ ارسلان کا بیٹا تھا اور اس کے سردوروں میں شامل تھا لیکن تگرل بے کی وفات کے بعد جب ایلپ ارسلان اس کا جانشین مقرح ہوا تو قتلمش نے اس کے اخلاف بغاوت کر دی اور خود مختارے حاصل کرنے کی کوشش کی بلا آخر ون زیرو سکس فور میں رائے کے قریب جنگ میں مارا گیا اس کا بیٹا سلیمان قسمت عزمانے کے لئے عشائی کوچک میں چلا گیا اور ون زیرو سیون سیون میں نائسیا پر جو بازن تین سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا قبضہ کر کے اسے اپنا پایت تک بنالیا اور نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی ون زیرو ایٹی فور میں اس نے نائکیا کو بھی اپنا حکومت میں شامل کر لیا لیکن پہلی جنگ اس لئے بھی میں سلاجکہ روم کی قوت کو بہت سخص عزمہ پہنچا اور یوم ون زیرو فائف سیون میں نائسیا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لئے نکل گیا اور اسی کے ساتھ عشائی کوچک کے مغربی حصوں میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اس کے علاوہ اس علاقوں پر بازن تینیوں کا قبضہ بھی ہو گیا اب صرف عشائی کوچک کے اندرونی حصے ان کے پاس لیا گئے تھے لیکن وہ بھی جو دانش مندوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے چنانچہ چھٹی سجی ہجری میں سلاجکہ روم کی حالت بہت نازک صورتحال پر پہنچ گئی تھے لیکن مسعود ابن قلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو اپنا پیاد تخت بنا کر ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد ڈالی اس کے جانشین قلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحہ سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانش مندوں کو اپنی سلطنت سے باہر کر دیا 1186 میں قلیج ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا گیاسو دینی کیکورس اول تخت نشین ہوا اس نے بازن تینیوں سے جنگ کر کے بہت سے بندر گاہیں بازن تینیوں کے اپنے قبضے میں لے لی اس کے بعد اس کا جانشین گیاسو دین کیکورس اول نے بازن تینیوں لاکھوں کی مزید لاکھوں پر گبضہ کرنا شروع کر دیا گیاسو دین کیکورس کے بعد اس کے بیٹے لاکھ دن کیکورس شان و شوکت کے لحاظ سے سلاجکہ روم کی تاریخ میں سب سے عظیم سلطان ماننے چاہتے ہیں لیکن گیاسو دین کیکورس ثانی کے اہد تک جو کیکو بات کے بیٹے تھے سے سلطن کا سوال شروع ہو چکا تھا ان کے اہد کے درمیان اس دور میں تاتاری طوفان اشائی کوچ کی سرحد تک پہنچ چکا تھا اور آرے سے ڈروم اور سرحدی لاکھوں کلو پر تاتاریوں کا قبضہ ہو چکا تھا آخر کار ٹویلف فورٹی تری کزوخ کی جنگ میں دولت سلجو کیا کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور اہل سلجو کی ازادی ہمیشہ اقلی ختم ہو گیا سلا کے بعد تاتاری چلے گئے لیکن ٹویلف فورٹی فائیو میں کیکورس ثانی کی وفات پر جب اس کے تین لڑکوں میں مشترکہ حکومت میں تخت کی خاطر حملے شروع ہو گئے اور خانہ جنگ شروع ہو گئے تاتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیا جس کی وجہ سے اس کا ایک لڑکہ مارا گیا اور تخت کے دعوے دار باقی دولر کے گیاسودین اور رکن الدین رہ گئے ہلاکو خان نے سلطنت کو ان دونوں میں تقسیم کر دیا مغربی صوبی غیاسودین کیکورس ثانی کو دیا دیا اور مشرقی حصے رکن الدین کلیش ارسلان رابے کو دیا دیا لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی تھی اور سلاجکہ روم کے ہاتھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا ان کے ہاتھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا تاتاریوں کی تشدد سے آجز آگرس سلاجکہ روم نے مصر سے مدد مانگی مصر سے ملت کی درخواست کیا اور مصر نے اشیائی کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بگا دیا یہ وہی مصر کی سلطنت ہے جو مملوک سلطنت میں شامل تھی لیکن ان کے واپسے کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح انتقام دیا اور پوری طرح طوفان بند کر آئے اور دولت سلجکہ کے رہے سہر اختدار بھی خواف میں ملا دیا سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بہت سے سرداروں نے خودمختاری حاصل کر دیا اور مختلف صوبوں میں اپنی خودمختاری کی اعلان کر دیا ان میں بہت سی طاقتور سلطنت شامل تاتاریوں نے بارہ ہار ان خودمختار سرداروں پر حملہ کیا لیکن مگر عارضی شکستوں کے بعد پھر اپنا اقتدار پھر قائم کرنے کے لیے ان کو وہی چھوڑ دیا سلاجکہ روم کا پوری طرح خاتمہ ہونے کے بعد ساتھوں سجی ہجری میں تاتاریوں کے زبال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لی تھی یعنی جیسی ہی سلجک سلطنت کا خاتمہ ہوا انہوں نے تاتاریوں سے ازادی حاصل کرنے کے لیے اپنی خودمختار حکومت قائم کر لی تھی اس زمانے میں صرف دو حکومتیں بہت طاقتور اور خود سر حکومتوں میں اس شکل اختیار کر لی تھی جس میں کرمانیا اور قسطمونی حکومت شامل ہوتی ابھی عثمانی روج میں آئے رہے تھے کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹے حصے میں کابس رہے اس لیے ان کا بھی سکر ان مضبوط سلطنت میں نہیں تھا تو دوستو میری آسی ویڈو یہیں تک تھی تو جاتے جاتے میں یہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور کومنٹ میں اپنے کی ویڈیو کیسے ہوگی تینکیو فر موچن میں ویڈیو اللہ حافظ